السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیریہ سے ہوں گے سو آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ہر چیز کی اپ ڈیٹ دی جائے سو یہ ہم نے ایک چھوٹا سا پارک بنائے ہوئے اس میں پودے بغیرہ لگائے ہوئے سو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں لحمل کا پودا لگا ہوا ہے یہ بھلا اور کچھ گلاب کے لگے ہوئے ہیں اور یہ کچھ الگ الگ پودے لگے ہوئے ہیں یہ اورنج گلاب ہے ادھر ریڈ گلاب ہے ادھر ریڈ بھی ہے لیکن ابھی اس کو پھول نہیں لگے ہوئے ادھر انگور کا بھی ہے اور یہ ہے جو یہ امرود کا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ بہت بڑے ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے لگائے تھے ہم نے اور یہ سن فلاور کا پودا ہے یہ سن فلاور کا پودا جو ہے وہ کافی بڑا ہو گیا ہے اس کو اب نکال دیں گے اب یہ خراب ہوتا جا رہا ہے اس کی جگہ کوئی اور پودا لگائیں گے اچھا سا سو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بیل بھی کافی بڑی ہو گئی ہے اور اس پہ دیکھیں پرپر کلر کے فلاورز لگے ہوئے ہیں بہت خوبصور فلاورز لگے ہوئے ہیں یہ بہت پھیل گیا ہے اور یہ ہے گلاب کی بیل اس پہ ابھی تک پھول نہیں لگی ہیں ابھی ان کا سیزن نہیں آیا تو سردیو میں اس کو بھی پھول لگ جائیں گے اور یہ ہم نے ادھر پہ گھراج میں کچھ گملے بغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بہت خوبصور فلاورز لگے ہوئے ہیں سو ابھی آپ کو گھر کے اندر لے کر جاتا ہوں اور ابھی آپ کو باقی اپنے برڈز کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں سو چلے اندر جلتے ہیں سو ابھی ہم اندر آگئے ہیں اپنے برڈز سیٹ اپ کے پاس اور یہ معاشرہ سے بجید ہیں اور اس کے چار بچے ہیں اور یہ بھی جو سامنے وائد کے نظر آ رہا ہے یہ بھی بچے ہیں معاشرہ سے بڑے ہو گئے ہیں جو ان کا فادر ہے جو ان کا مل ہے وہ ایکسپائر ہو گیا تھا تو ان کی فیمل جو ہے اکیلی ہی ان کو بڑا کر رہی ہے بچاری محنت مشاکر کر کے آپ کو باقی بھی دکھا رہیتا ہوں اندر سے سو یہ ماشاءاللہ سے وہ ان کی ممہ ہے جو فیمل ہے جو ان بچوں کی ممہ ہے اور یہ چار بچے ہیں ماشاءاللہ سے تین ییلو ہیں اور ایک کریم کلر کا ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے اللہ کر یہ سارے بڑے ہو جائیں اور باقی آپ کو اپنے بچیز کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں اس کو ہم کر دیتے ہیں بند اور یہ دوسرا پیر ہے یہ سامنے اس کا بچہ ہے یہ اندر چلا گیا اس نے بھی انڈے دیا ہوں ہیں اس کے چار انڈے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بچہ اس کے اوپر چلا گیا اس نے چار انڈے دیا ہوں ہیں اور یہ بھی سارے فرٹائل ہیں اور یہ فیمل کی آئیز کو کیا ہو گیا یہ آئیز بند کر رہی ہے سو اس کو بھی دبائی ڈالوں گا ہم ان کی آئنکھوں میں ڈالنے پڑیں گے موسم ایسا چل رہا ہے نا حبس والا موسم چل رہا ہے سو شاید اس کی آئنکھوں کو مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کی آئنکھوں میں مجھے آئی ڈالنا پڑے گا وہ میں ڈال دوں گا اس نے چار اڈے دیا ہے اور ایک یہ میل ہے ریڈ آئیس کا میل ہے یہ میں لے کر آیا تھا یہ میں ریڈ آئیس کا میل لے کر آیا تھا مارکٹ سے اور اس کو میں نے اپنے ایک آئی کی جو خیمیل ہے اس کے ساتھ میں لگایا تھا اس نے بھی انڈے دیا ہوئے ہیں چلیں میں اس کے بھی انڈے آپ کو دکھاتا ہوں اس نے پانچ انڈے دیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس نے ماشاءاللہ سے ایک دو تین چار پانچ اس نے پانچ انڈے دیا ہوئے ہیں اور یہ اس کی فرس ٹائم کی بریڈ ہے اس نے فرس ٹائم دیا ہے تو انشاءاللہ اس کے بچے بھی آنے والے ہیں دس بارہ دین ہو گئے ہیں اس کے انڈوں کو اور یہ اس کا میل ہے اس کے ہزبنٹ صاحب یہ ماشاءاللہ بہت خوبصور میل ہے اور بہت اچھا میل ہے اور اس کا سائز بھی بہت زبردست ہے اب دیکھتے ہیں کس طرح کے بچے آتے ہیں کیونکہ جو اس کی فیمیل ہے وہ ہے بلیک آئیز میں اور جو میل ہے یہ ہے ریڈ آئیز میں سو اب دیکھتے ہیں کہ بچے کس طرح کے آتے ہیں کیسے گسے سے کھڑا ہوئے گئے رہا چلے جاؤ یہاں سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو تھوڑا سا دیکھنے دو اور یہ ہمارے کانکل ہیں ان کے بھی آپ کو دوبارہ سے اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں یہ میل نیچے گھوم رہے ہیں اور یہ فیمیل ہے مجھے 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 موسیقی